اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سردار عمر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا آرڈر 37 کا دعویٰ اور 489F کے تحت اگر ف آئی آر کروائی گئی ہے تو وہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں کہ نہیں اور آیا کہ صرف ف آئی آر کروا دی جائے تو وہ کافی ہوتی ہے یا دعویٰ کر لیا جائے تو وہ کافی ہوتا ہے کیونکہ ایک کریمنل کروائی ہے ایک سیول کروائی ہے تو کیا دونوں ایک ساتھ چل سکتی ہیں مینٹینیبل ہیں یا نہیں سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ آرڈر 37 کا دعویٰ یا 489F کے تحت جو ف آئی آر ریجسٹر کی جاتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے لیٹس پوز کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کی کوئی رقم دینی تھی تو اس کے بدلے میں اس نے چیک دے دیا اب جتنی بھی اماؤنٹ کا چیک تھا جب وہ بینک میں پیش کیا گیا تو وہ ڈیس آنر ہو گیا اس میں جو رقم تھی وہ ناکافی تھی چیک پر رقم زیادہ لکھی ہوئی تھی جبکہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود نہیں تھی تو اس پر بینک ڈیس آنر کر کے ایک ڈیس آنر سلپ ساتھ لگا کے چیک واپس کر دیتا ہے جب وہ چیک واپس کیا جاتا ہے تو اب جس شخص کا چیک ڈیس آنر ہوا ہے اس نے یہ ایک جرم کیا ہے پاکستانی قانون کے تحت اس شخص نے یہ جرم کیا ہے اور سزا کا حقدار ہے اب یہاں پر جس شخص نے وہ چیک ڈیس آنر کروایا ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ سب سے پہلا کام کیا کرے وہ یہ کرے کہ وہ تھانہ میں جا کے ایک اپلیکیشن دے دے وہ ساری ڈیٹیل لکھ کے تو ایف آئی آر کے اندراج کے لیے تھانہ میں درخواست دے دے کیونکہ جو اس کو چیک دیا گیا تھا وہ ڈیس آنر ہوا اس کا مطلب ہے جو دینے والا تھا اس کی جو نیت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اور وہ چیک اس نے بدنیتی سے جاری کیا تھا کیونکہ اس کی یہ انٹینشن ہی نہیں تھی یہ ارادہ ہی نہیں تھا کہ جو رقم اس نے دینی ہے وہ پی کرے لہٰذا اس پر ایف آئی آر درج ہوگی اور اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی تو وہ آپ جب جا کے تھانے میں اپلیکیشن دیں گے تو تھانہ والے اس شخص کو جس کے خلاف آپ نے درخواست دی ہے اسے بلائیں گے اور اسے کہیں گے کہ تمہارا یہ چیک ڈیس آنر ہو گیا ہے اگر تم نے یہ پیمنٹ کرنی ہے تو ابھی پیمنٹ کر دو ادروائز تمہارے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی اسے یہ اپورچنٹی دی جاتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپلیکیشن دیں اور فوراں اس شخص کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے تھانہ والے اپلیکیشن ملنے کے بعد دونوں پارٹیز کو طلب کرتے ہیں جس شخص نے چیک جاری کیا تھا اس کو بھی اور جس شخص کو چیک جاری کیا گیا تھا اس کو بھی اور دونوں کی بات سننے کے بعد اگر تو وہ شخص جس نے چیک جاری کیا تھا وہ پیمنٹ کر دیتا ہے جتنی پیمنٹ اس پر ڈیو تھی وہ دے دیتا ہے تو پھر تو ایشو ختم ہو جاتا ہے اس پر ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا لیکن اگر وہ پیمنٹ نہیں دیتا کوئی ہیل و حجت سے کام لیتا ہے کوئی ڈیلئنگ ٹیکٹس یوز کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر ایف آئی آر درج کی جائے گی جب ایف آئی آر درج کر لی جائے گی تو پھر اس کے بعد اگر وہ گریفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیل آفٹر اریسٹ فائل کرے گا اگر وہ گریفتار نہیں ہوتا اور پہلے ہی کسی لائر سے رابطہ کر لیتا ہے تو پھر وہ بیل بیفور اریسٹ کروا سکتا ہے یا موو کر سکتا ہے اب یہ تو ایک ہو گئی کروائی اب جو دوسری کروائی ہے وہ ہے سیول سیول پروسیجر کورڈ کے تحت آپ اس کے خلاف آرڈر تھارٹی سیون کا دعویٰ کر سکتے ہیں آرڈر تھارٹی سیون کا دعویٰ کیا ہوتا ہے آرڈر تھارٹی سیون کا دعویٰ یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کی کوئی رقم دینی تھی جس کے بدلے میں اس نے چیک دیا تھا چونکہ چیک تو ڈیس آنور ہو گیا اب آپ نے جو رقم لینی ہے وہ ڈیفنیٹلی آپ عدالت کے ثرو ہی لیں گے کیونکہ اس شخص نے اگر دینی ہوتی تو وہ چیک جب جاری کرتا تو اتنی رقم اس اکانٹ میں ڈال دیتا جب اس نے وہاں اتنی رقم نہیں رکھی تو اس کا مطلب ہے وہ دینا ہی نہیں چاہتا تو آپ نے جو اپنی رقم کی ریکاوری کرنی ہے وہ آپ عدالت کے ثرو کریں گے تو اس کے لئے جو پروسیجر ہے وہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیک آپ کا ڈیس آنور ہو گیا تو اس کی بیس پر آپ جو دعویٰ دائر کریں گے وہ order 37 کا ہوگا order 37 کا دعویٰ کس طریقے سے دائر ہوگا کہ آپ جاکے district coat میں ایک تو ہوتا ہے نا civil دعویٰ جو بھی دائر کیا جاتا ہے وہ civil coat میں کیا جاتا ہے لیکن یہ جو order 37 کے تحت دعویٰ دائر کیا جائے گا یہ direct district coat میں دائر کیا جائے گا اس پر آپ کی 15000 پہ کوٹ فیس بھی لگے گی اور دعویٰ دائری کے بعد جو defendant ہے جس نے آپ کی وہ رقم دینی تھی تو اس کو نوٹس جاری کیے جائیں گے یہ جو نوٹس جاری کیے جائیں گے یہ جس طرح عام سیول کیس میں جاری ہوتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہوں گے بلکہ اس کے لیے ایک سپیسیمن دیا گیا ہے اسی آرڈو تھرٹی سیون میں تو وہ ہے فارم فور اور اپینڈکس بی اس میں ایک فارم دیا گیا ہے نوٹس کا تو اس کے تحت آپ ڈیفینڈنٹ کو نوٹس جاری کریں گے جب ڈیفینڈنٹ کو وہ نوٹس ملیں گے وہ عدالت میں آئے گا تو عدالت میں آنے کے بعد وہ لیو ٹو ڈیفینڈ دے گا پہلے لیو ٹو ڈیفینڈ داخل کرے گا اور عدالت جب اسے پرمیشن دے گی تو پھر وہ جواب دعویٰ دے گا اور عدالت جو اسے پرمیشن دے گی اگر وہ اتنے لیو ٹو ڈیفینڈ جب دائر کرتا ہے اس میں اتنے کوئی جینور ریزن لکھتا ہے کہ اس نے یہ چیک کیوں جاری کیا تھا تو پھر ہی اس کی لیو ٹو ڈیفینڈ منظور ہوگی اگر وہ عدالت کو سیٹسفائی نہ کر سکا تو عدالت اس کی لیو ٹو ڈیفینڈ خارج کرے گی اور جو دعویٰ ہوگا وہ ڈگری کر دے گی لہذا جب لیو ٹو ڈیفینڈ داخل کی جائے گی تو اس میں دونوں پارٹیز کی بحث بھی ہوتی ہے بحث سننے کے بعد عدالت یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا لیو ٹو ڈیفینڈ منظور کی جائے یا نہیں منظور نہ ہوئی تو دعویٰ ڈگری ہو جائے گا اور اگر منظور ہو گئی تو وہ بھی عدالت کی یہ ڈسکریشنی پاور ہے کہ عدالت یا تو لیو ٹو ڈیفینڈ بغیر کسی کنڈیشن کے انکنڈیشنلی بھی منظور کر سکتی ہے لیکن موسلی یہ ہوتا ہے کہ عدالت اس شخص کو کہتی ہے جس شخص نے آپ کی رقم دینی تھی کہ وہ جتنی اماؤنٹ کا چیک تھا جتنی اماؤنٹ اس کے ذیمہ واجبت ادا تھی اتنی ہی اماؤنٹ کے ایکول شوٹی داخل کرے شوٹی داخل کرنے کے بعد پھر وہ جواب دعویٰ دیتا ہے اور جواب دعویٰ دینے کے بعد پھر جو آگے کیس ہوتا ہے وہ نارمل جس طرح عام سیول دعویٰ ہوتا ہے اسی طریقے سے آگے اس کی پروسیڈنگ چلتی ہے جس طرح پہلے ایک پارٹی کی شہادت ہوتی ہے جس نے دعویٰ دائر کیا ہوتا ہے پہلے ان کی زبانی شہادت ہوتی ہے پھر ان کی ڈاکومنٹری شہادت ہوتی ہے اسی طریقے سے پھر ڈیفینڈنٹ کی زبانی شہادت ہوتی ہے پھر اس کی ڈاکومنٹری شہادت ہوتی ہے اور پھر دونوں پارٹیز کے آرگومنٹ سننے کے بعد کوٹ کیس کا فیصلہ کرتی ہے اب یہ تو دو ہو گئے وہ پروسیجر کہ کریمنل پروسیجر کیا ہے سیول پروسیجر کیا ہے لیکن جو سوال تھا کہ کیا دونوں کاروائی سیول بھی اور کریمنل بھی ایک ساتھ چل سکتی ہیں تو اب اس کا میں جواب دیتا چلوں کہ جو کریمنل کاروائی ہے ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ اس لیے درج کی گئی ہے کہ اس شخص نے یہ جو کام کیا ہے کہ بدنیتی سے اس نے چیک جاری کیا اسے پتا تھا کہ اس کے اکاؤنڈ میں اتنی رقم نہیں ہے اس کے باوجود اس نے چیک جاری کر دیا جو کہ بینک سے ڈیس انر ہو گیا ریٹرن ہو گیا کہ اس اکاؤنڈ میں اتنی رقم موجود نہیں ہے تو یہ ایف آئی آر اس کے اس کریمنل ایکٹ کی وجہ سے ہے جبکہ آپ کی جو ریکوری ہے رقم کی وہ اس ایف آئی آر کی بیس پر نہیں ہوگی اگر آپ نے ایف آئی آر درج کروا دی لیکن آپ نے آرڈر تھرٹی سیون کا دعویٰ دائر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے اگر اس شخص کو سزا ہو بھی جائے وہ مجرم ثابت ہو بھی جائے تب بھی آپ کی رقم آپ کو اس ایف آئی آر کی بیس پر نہیں ملے گی رقم کی ریکوری تب ہی ہوگی جب آپ آرڈر تھرٹی سیون کا دعویٰ دائر کریں گے لہذا جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ کا چیک ڈیس انر ہو گیا آپ اس پر ایف آئی آر بھی درج کروائیں اور ساتھ آرڈر تھرٹی سیون کا دعویٰ بھی دائر کریں یہاں پر کرمنیل اور سیول کروائی دونوں بلکل ساتھ ساتھ چلیں گی اگر آپ آرڈر تھرٹی سیون کا دعویٰ دائر کر دیتے ہیں تو اس کی بیس پر اس شخص کو سزا نہیں ہوگی صرف رقم کی ریکوری ہوگی اسی طریقے سے اگر صرف ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں تو اس کے بیس پر آپ کی رقم کی ریکوری نہیں ہوگی بلکہ صرف اس شخص کو سزا ہوگی لہذا آپ نے اس شخص کو سزا بھی دلوانی ہے اور اپنی رقم کی ریکوری بھی کرنی ہے تو پھر آپ نے دونوں جو پروسیڈنگز ہیں وہ چلانی ہیں اور اس پر کوئی بار نہیں ہے قانونی طور پر دونوں بلکل ساتھ ساتھ چلیں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں یادکے گا فی امان اللہ